حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے اور حجر اسمت کا بوسا لیا پھر اپنے دائے جانب چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چکر میں رمن یعنی تیز چلنا کیا اور چار چکر میں عام چار چلے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقامِ عبراہیم کے پاس آ کر فرمایا وَتَّخِزُ مِمْ مَقَامِ عِبَرَاہِيمَ مُسَنَّا مقامِ عِبراہیم کو نماز عڑنے کی جگہ بناو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھی اور مقامِ عبراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بید اللہ کے درمیان تھا پھر دو رکعت کے بعد حجر اسمت کے پاس آ کر اس کا استعنام کیا پھر صفا کی طرف گئے میرا فیال ہے کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اِنَّا الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ النَّارِ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں